بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے انتہائی دھیان سے دیکھنا ہے میں کوئی چیز بھی اس میں ہائیڈ نہیں کرنے جا رہا آپ لوگ کے سامنے رومانیا ور پرمٹ کو حاصل کرنے کا پورا طریقہ اے ٹو زی میں آپ کو دوں گا اگر کچھ لوگوں کو پرولم اس میں پھر بھی ہو جاتی ہے تو ہماری جو کمپنی ہے وہ حاضر ہے ان لوگوں کے لیے بٹ وی آر آن یور سیکنڈ آپشن فرسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ نے پرائی خود کرنی ہے کامیاب ہو گئے تو اچھی بات ہے اگر آپ کو لگے کہ ہماری ضرورت ہے تو پھر آپ ضرور ہمیں یاد کر سکتے ہیں میں آپ کو لنک بھی دوں گا کمپنی کس طرح فائنڈ آٹ کرنی ہے وہ بھی بتاؤں گا ریکروٹمنٹ کمپنی کی بھی آپ کو میں لنک دے دوں گا جو میرا نیچے کا میسج کا کولم ہوگا وہاں پر ہی وہ لنک مل جائیں گے اور جو ڈسکرپشن باکس ہے وہاں میں آپ کو لنک مل جائیں گے فیس بھی بتاؤں گا پروسیس بھی بتاؤں گا تمام چیزیں اس وڈیو میں آپ کو مل جائیں گی سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے رہی ہے اس کو سب سے پہلے میں بات کر رہا ہوں رومانیا ورپرمٹ کی جو کہ ایک یورپین کنٹری ہے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو دماغ میں آئے کہ یہ کنٹری زیادہ سیلری نہیں دیتی تو یہ بات فیکٹ ہے لیکن کیا سب کو ہی کم سیلری دیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب تین بات کبھی نہیں کر سکتے آپ کبھی بھی آپ ایک ساتھ بات نہیں کر سکتے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں آپ لیبر ہیں یا آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ انجینئر ہیں یا آپ ہیلپر ہیں یا آپ کام کیا کرتے ہیں سیلری تو اسی بھی ڈیپینڈ کرتی ہے لیکن اوورال اگر آپ کمپیر کرتے ہیں یہ جو بات لوگ کرتے ہیں وہ اس حد تک صحیح ہے کہ وہ یورپ سے اس کو یورپین سٹیٹ ہے تو وہ یورپ سے کمپیر کرتے ہیں ایز پر یورپ تو ظاہر سی بات ہے کہ یورپ کے مقابلے میں تو اس کی سلری کم ہوتی ہے لیکن یہ آپ کو ضرور جاپ کی اپرچنیٹی دیتی ہے اور آپ کو یہ یورپی یونین کے ایک سٹیٹ ملے جاتی ہے آپ کو یورپ ملے جاتی ہے اور یہ کسی بھی بڑے ملک میں جانے کے لیے بعد میں لیٹر آن یا آفر ون یور یو گن سی یہ ایک اچھی سیڈی کے طور پر کام آتا ہے تو اس کو آپ سٹیپ لگا سکتے ہیں آپ یہ سٹیپ آپ کا بن سکتا ہے میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی رومانیہ میں اپنی لائف کو بنا لیں اپنی لوگوں نے بنائی بھی ہے مگر میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا میں نے کہا کہ آپ اس کو سٹارٹ لے سکتے ہیں پھر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اپرچنیٹی کیوں نکل رہی ہے اور آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو بریف کرنا چاہیے کہ ہم رومانیہ میں جاب لے سکتے ہیں رومانیہ پہلے ہی بہت بہت سارے پاکستانی کو جابز دے رہا ہے رومانیہ اور پولینڈ پہلے ہی پاکستانی کے ساتھ کافی زیادہ کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر پہلی بات ہوئی کہ اپرچنیٹیز ہے ہم کس پر بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اپرچنیٹیز کے اوپر اپرچنیٹیز دیر ہم ضرور بات کریں گے جن لوگوں کو جانا ہوگا وہ جائیں گے جن لوگوں کو نہیں جانا ہوگا وہ نہیں جائیں گے ہاں یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ ہم لوگ ایک پروگرام رکھتے ہیں اس کے حوالے سے وہ کوئی بریف کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے کہ ڈیمانڈ پر کس طرح ہمارا کام ہوتا ہے اور ہمارا اپلائے کرنے پر کیسا کام ہوتا ہے وہ میں کوئی بریف کر دوں گا اس کا فائدہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو خرچہ پوچھیں گے کہ اگر میں اس کو اپلائے کرتا ہوں تو کس طریقے سے ہوگا اور میرا خرچہ کیا آئے گا تو آپ کے مائنڈ مونا چاہیے کہ اس کا ٹوٹل خرچہ جو پاکستان میں ہوتا ہے پاکستان میں اس کی امبیسی موجود ہے اسلام آباد میں ہے اگر آپ اسلام آباد امبیسی رومانیہ کریں گے تو آپ کو اس کا ایڈریس اور فول نمبر تمام چیزیں مل جائیں گی ان باتوں کی تصدیق آپ وہاں سے کر سکتے ہیں ایک سو بیس یورو اس کی فیز ہے اب اگر میں آپ کو جرنل ہی بتاؤں تو اگر آپ اس کو دو سو روپے سے بھی کر لیں ایک یورو کو تو مان لیجئے چوبیس ہزار روپے کا ٹوٹل خرچہ آپ کو ویزے پہ آتا ہے باقی خرچہ کیا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے جب ویزہ آپ کا آ جاتا ہے تو آپ کرتے ہیں اس کا پروٹیکٹر گورنمنٹ کے سامنے پھر آپ کرتے ہیں اس کا انشورنس پھر آپ کرتے ہیں میڈیکل پھر آپ کرتے ہیں ٹکٹ تو اس طرح مل ملاکہ جو بھی خرچہ بن سکتا ہے وہ آپ کے سامنے یا آپ کے ہاتھ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے ٹکٹی بھی اپنے لوگیں توام چیزیں بھی اپنا کرو گے یہاں پر جب میں ایک سو بیس یورو کہہ رہا ہوں تو آپ نے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ نمبر ون ایک ایک سو بیس یورو آپ نے یہاں دینے ہوتے ہیں اور ایک سو بیس یورو آپ نے وہاں بھی دینے ہوتے ہیں تو یہ تو آپ کے مائنڈ میں رہے کہ کہیں آپ سوچیں کہ میں نے جو یہاں دیئے ہیں وہ ضائع ہو گئے یا وہ گئے ہی نہیں تو اس لئے میں اسے دوارہ مانگے جا رہے ہیں یہ اماؤنٹ سیم ہے اور یہ اماؤنٹ ریپیٹ ہوتی ہے یہاں پر بھی ہوگا وہاں پر بھی ہوگا تو ٹوٹل پوچھ ہوگے تو دو سو چالیس ہوگے اگر سنگل کرو گے تو ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ہو یہ بات دماغ میں ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے جو یہاں پر ہم نے فیس کیا ہے جو ہم نے دیکھا ہے اور ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب ور پرمٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک چیز آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے کہ جو آپ کو یہاں پر ویزا ملتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے ٹری منس اور ایک بات یہاں پر آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کوئی دی کنٹری آپ کو اپنی ہوم کنٹری سے ورک ویزا لگا کر نہیں اسٹکر دے دیتی کہ آپ دو سال کے لیے آ رہے ہو یا سال کے لیے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا سو یہ اریدی کا بھی نہیں ہوتا دومی کا بھی نہیں ہوتا یہ تمام کام جو ہوتے ہیں جو لوگ جا چکے ہیں آپ کی فیملی میں اگر ایک بندہ بھی گیا ہے تو آپ اسے تصدیق کر سکتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا آپ کو تھری منگ کا ویزا ملتا ہے آپ پہنچیں گے وہاں پر تو ون ٹوینٹی یورو دیں گے تو وہ جو پروسیس ہوگا اس پروسیس کے اندر آپ کو جو سٹکر لگتا ہے وہ اس کو آپ کہیے گا ورک ویزا تو یہاں پر جو کچھ لوگوں نے میں نے سنا کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں تین منگ کا ویزا دے دیا تین منگ کا ویزا نہیں ہے یہ اٹس اپ پروسیس تو تھوڑا سا آپ کو سمجھنا بھی اس کو ہے کہ کوئی دھوکہ نہیں ہے اگر ہم کر رہے ہیں یا کوئی اور دے رہا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے نمبر ون دوسری بات جو ویزا آپ کو ملا ہے ورک ویزا اس پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک سال کی ویلیڈیٹی ملے اور ہو سکتا ہے آپ کو دو سال کی ویلیڈیٹی ملے مگر ان دونوں میں نہ تو آپشن ہے نہ ہی چوئیس ہے اور نہ ہی فیس کا فرق ہے جو بھی آپ کا سٹرٹس ہے کہ آپ کو جو رومانیہ ہے وہ کتنے عرصے کا ویزا دینے چاہتا ہے لیکن دونوں صورتوں میں یہ ایکسٹینڈیبل ہے تو یہ کیا ہوگا اچھا اب آپ سوال یہ کرتے ہیں کہ سیلری بہرحال منیمم کتنی ہوتی ہے یا میکسمم کتنی ہوتی ہے میں یہ بات انفارم کر دیتا ہوں لیکن ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو لوگ اس پروڑ پروسیس کے اندر جو میں نے لنک دے دی ہیں نیچے ان کو استعمال کرتے ہیں وہ کمپنیز سے بات کرتے ہیں تو اگر وہاں پر اپلائے کرنے میں کوئی پروڑلوم ہو رہی ہے یورپین سی وی بنانے میں کوئی پروڑلوم ہو رہی ہے کور لیڈر بنانے میں کوئی پروڑلوم ہو رہی ہے یا اکاؤنٹ کریئٹ کرنے میں پروڑلوم ہو رہی ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رومانیہ گورنمنٹ سے کیسا ڈیل کریں گے پاکستان سے کیسا ڈیل کریں گے پروٹیکٹر کیسے کروائیں گے میڑل کیسے کروائیں گے انشورنس کیسے کروائیں گے ٹکٹ کیسے کروائیں گے اور ان تمام باتوں میں ہمیں کوئی رومانیہ کی جو کنٹری ہے اس کی جو کمپنی ہے کہیں وہ ہمیں چیٹ نہ کر دے غلط گائیڈ نہ کر دے یا ان سے گفتگو ہم کیسے کریں اگر یہ کوئی ایسا سوچ رہے ہیں اگر ان لوگوں کا کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر وہ ہماری کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کو ہم اسسٹنس پروائیٹ کر سکتے ہیں اسسٹنس اور جب آپ اسسٹنس کی بات کرتے ہیں تو آپ نے یہ دماغوں رکھنا ہے کہ ہم آپ کی بحاف پہ کام کرتے ہیں یعنی کہ کوئی نئی چیز نہیں ہو جاتی آپ شرطے لگانے شروع کر دیں ہم آپ کی بحاف پہ کام کرتے ہیں ڈاکومنٹیشن وہی ہے جو آپ نے کرنی ہے اگر آپ ہم سے کروائیں گے تو ہم کر کے دے دیں گے آپ کو جہاں جہاں بولیں گے جس جس کو بولیں گے اس سے بات کر کے لیں گے کمپنی بات کریں گے کمپنی کو رپلائے کر دیں گے گورنمنٹ بات کریں گے گورنمنٹ سے بات کر لیں گے رومانیہ گورنمنٹ بات کریں گے رومانیہ گورنمنٹ سے بات کریں گے اگر آئی جی آئی بات کرتی ہے اس سے بات کر لیں گے اگر پاکستانگ گورنمنٹ بولتی تو اس سے بات بھی کر لیں گے لیکن یہ آپ کی بحاف پہ ہوگا ہم نے کوئی نئی شرط قبول نہیں کرنی ہے کمپنیز کے ساتھ تو آپ نے اپنا خود سے ایک چیز بنانی ہے خود سے ایک چیز کرنی ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کے مائنڈ کیسا ہونا چاہیے مائنڈ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو وہ بھی دے دیئے لنک بھی دے دیئے نیچے جو آپ نے بات جس پر اپنے افیشل پورٹلز ہیں جہاں آپ نے جوب اپلائے کرنی ہے کیونکہ آپ کو جوب آفر آئے گی تو ہی آپ کا جو ہے معاملہ آنکہ شروع ہوتا ہے تو جب آفر آئے گی تو اس کے اوپر جوب ویزا اپلائے ہوتا ہے تو وہ جو ہے اگر کمپنی کے جو پورٹلز ہیں جو افیشل پورٹلز ہیں اگر وہاں سے ریزل نہیں آتا تو سیکنڈ فیس کے اندر آپ کو رکھیے گا ریکروٹمنٹ کے ساتھ کیونکہ ریکروٹمنٹ جو ہے کمیشن چارج کرتا ہے تو وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ کمیشن لے گا تو میں پہلے کوشش کریں کہ تین مہینے آپ کمپنیز کے پورٹل پہ رہ کر اپنی مہنت کریں اور اگر کمپنیز آپ کو پروپر یا اچھا رسپونس یا آپ کی مرضی کا رسپونس نہ دے تو بے شک آپ ہمارا پورٹلی ہمارا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یورپ گولڈ پروگرام اگر آپ ہمارا یورپ گولڈ پروگرام استعمال کر رہے ہیں جو ورک ویزا کے حوالے سے کام کرتا ہے پورا کا پورا ایٹوزی پروفائل سے لے کر ویزا پروسیسنگ تک تو اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو بھی اپنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور اگر آپ خود کر رہے ہیں تو بھی اپنے فیصلے کرنے ہیں کہ آپ تین مہینے کے بعد جو ہے وہ جو ان کی جو ریکروٹمنٹ کمپنیز ہیں اس کو ٹیچ کر سکتے ہیں ٹیچ کرنا تو فرز ڈے سے علاؤ ہے اور وہ آسان ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمیشن کیوں دیں اگر ہمارا کام فری میں ہو سکتا ہے تو کیونکہ کمپنی کا آپ کو ہائر کرتی ہے تو کمپنی تو آپ سے کمیشن تھوڑی مانگی گی کمپنی آپ کو زیادہ زیادہ یہ بولے گی کہ بھائی اپنی چیزیں کرواؤ ویزا کی فیز بھرو جو کہ چوبیس ہزار روپے ہو گئی انشورنس کرواؤ ٹکٹ کرواؤ آجو اب آپ سیلری کا ایک بہارہ لکھ مجھ سے جائزہ مانگتے ہیں سیلری کا جائزہ یہ ہے کہ لگ بھگ کوئی ساڑھے پانسو چھ سو یورو سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آن ورڈ اپ ٹو یو ہے اس کے بارے میں کوئی کمیشن نہیں دے سکتا ہاں اگر آپ پلمبر ہیں اگر آپ کارپینٹر ہیں اگر آپ ویلڈنگ کرتے ہیں یا آپ ایسا کوئی ٹیکنیکل کام کرتے ہیں تو آپ کی سیلری جو ہے وہ نو سو یورو کے آس پاس پلس اور مانس میں ہوگی اوور ٹائم کے علاوہ نورملی نو سو آٹھ سو نو سو ہزار کے آس پاس کہیں کہیں فال کر رہی ہوگی اور اگر آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ سیلری ڈیپینڈ کام پہ کرتی ہے رومانیا ایک کنٹری ہے وہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سب کو ایک ہی سیلری میں تول دو ممکن نہیں دنیا کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی سیلری کے ساتھ سب کو لے کر جلو اب یہ تو چیز تیہ ہو گئی اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پورٹل لے لینا ہے پہلے پورٹل پہ جائیں گے اپنی سی وی جو ہے وہ اپنی یورپین سٹائل سی وی کو لے کر کپورٹر کو لے کر آپ نے اس پر جل چلے آنا ہے اور اپلائے کر دینا ہے وہاں سے کمپنیز آپ کو ریسپونس دیں گی اور آپ نے ان سے بات کرنی ہے کمپنیز ریسپونس دیتی ہے ایک ہی شرط کے اوپر کہ ان کو معلوم ہے کہ جو سیلری اب ظاہر سے بات ہے کہ رومانیا کے اپنے لوگ یورپ چلے گئے تو یہ تو ممکن نہیں کہ یورپ کے لوگ رومانیا میں کام کرنے آئیں گے یہ تو ممکن نہیں ہے تو انہوں نے نون یورپین اٹھانے تو وہ اسے آپ سے بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس اوپشنی کچھ نہیں رہ گیا اپنے لوگ بھی چلے گئے یورپ والے آئیں گے نہیں تو کوئی بھارسی آئے گا تو جو آپ لوگوں کو وہ لینا ہے ان کو تو اس کی ایک ہی بجاہ ہے کہ سیلری کم ہوگی تو اٹریکشن ان کے لیے ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ جو پندر سو مانگ رہا ہے اس کو پندر سو میں لے کر آئیں گے وہ اس سے اچھا ہے کہ آپ کو چھے سو میں لے لیں اور آپ لوگ اس کو ایزا سیڈی ایزا سیکھنے کے پروسس کے مطابق سے آپ اس کو کر سکتے ہیں باقی اس میں نیچے جائیے اپنی اس پر پروسس شروع کیجئے اگر آپ خود کر سکتے ہیں میں نے کہا ویلنگ گوڈ ایدر وائز آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کی ہلپ کی جائے گی انشاءاللہ اللہ حافظ